السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آئی آئی ایم ٹی وی میں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں امرود جو ایک پھل ہے اس کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں حضرت جعفر صادق علیہ الرحمن نے فرمائے کہ امرود خواب میں دیکھنا پانچ وجہ پر ہوتا ہے یعنی ان پانچوں میں سے کوئی ایک وجہ ضرور ہوتی ہے جو بھی اگر امرود خواب میں دیکھا جائے وہ پانچ وجہ کیا ہیں فرمایا یا تو اس امرود دیکھنے والے کو اللہ حلال مال خوب دے گا نمبر دو یا پھر اس کو تونگری غربت اور مسکینی لاحق ہوگی نمبر تین عورت ملے گی یعنی اس کا نکاح ہوگا نمبر چار اپنی مراد کو پہنچ جائے گا نمبر پانچ خوب نفع حاصل ہوگا ان پانچ وجہ میں سے ہی کوئی ایک وجہ امرود خواب میں دیکھنے کی ہوتی ہے لیکن ناظرین اس بات کا خیال رہے آپ اپنے آپ کوئی بھی وجہ خود اپنے اوپر فٹ نہ کریں اس لئے کہ آپ تو تعبیر کے بارے میں جانتے نہیں ہیں بلکہ ماہرین سے جاننے والوں سے اپنے خواب ذکر کریں ان سے تعبیر معلوم کریں یہ آپ اگر چاہیں تو ہمیں بھی کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے خواب کی صحیح اور سچی تعبیر دینے کی کوشش کی جائے گی چند خواب بھی سن لیجئے کہ اگر ان ان صورتوں میں امرود کسی نے خواب میں دیکھا تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے حضرت ابن سیرین علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ امرود کو اگر کسی بندے نے خواب میں امرود کے موسم میں کھایا اور امرود کیسا ہے امرود ہے ہرا اور میٹھا بھی ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ بندہ حلال مال پائے گا اللہ تعالیٰ اس کو حلال روزی دے گا نمبر دو حضرت اگر بے موسم امرود کھایا یعنی امرود کا سیزن اور موسم نہیں ہے اور جو امرود کھایا وہ پیلے اور زرد کلر کا ہے اور شیری بھی نہیں ہے تو پھر اس کے خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یہ آدمی بیمار ہوگا اس کو بیماری لاحق ہوگی نمبر تین حضرت کرمانی علیہ الرحمہ ایک بزرگ ہیں تعبیر کے بہت ماہر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ موسم میں شیری اور سبز میٹھا اور ہر امرود کھانا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اپنی مراد کو پہنچے گا یہ خواب دیکھنے والا اور جو بھی اس کی جائز مراد اور تمنہ اس کے دل میں ہوگی اللہ تعالیٰ اس خواب کی برکت سے اس کی جائز مراد کو پورا فرما دے گا یہ اس کے لئے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہوگا ناظرین آپ بھی ہمیں اپنی خواب شیئر کیجئے کمنٹ بوکس میں لکھئے انشاءاللہ آپ کے خواب کی بھی صحیح اور سچی تعبیر دی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ